نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں سیم سٹی کرنال کے کرن سٹیڈیم سے جہاں پر آپ ایک بورڈ دیکھ سکتے ہیں اور اس بورڈ پر جو کچھ لکھا گیا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جس میں سب سے پہلی لائن لکھی گئی ہے کہ سنتیٹک ٹریک میں اتھلیٹکس کھلاڑیوں کے علاوہ انہیں وقتیوں کا میدان میں جانا ورجت ہے لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتھلیٹکس کے کھلاڑی ہیں اور فیلحال انہیں ہی یہاں پر جانے سے منع کر دیا گیا یعنی یہ لوگ اندر نہیں جا سکتے کیا کچھ اس کے کارن ہیں یہ بھی ان سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کرنال میں اس سٹیڈیم کو لے کر بہت لمبے سمیں سے کھلاڑی اور جو کوچ ہیں یہاں کے ان میں آر پار کی لڑائی چل رہی ہے جو کوچز ہیں وہ اپنی منمانی سے باج نہیں آتے اور جو کھلاڑی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی جب پیسہ ہمارے لیے سرکار خرچ رہی ہے بھیج رہی ہے تو پھر ہمیں اس سے ونچت کیوں رکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ آج ایک بڑے گھپلے گھوٹالے کی بھی بات کریں گے کیونکہ ان لوگوں کے پاس کچھ دستاویج ہے اس میں یہ بھی بتائیں گے آپ کو کیا کچھ کرنال میں جو بچے کھیلنے کے لیے اسٹیڈیم کے اندر آتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ یہاں پر آتا ہے کتنی بڑی سنکھیا میں آتا ہے قیمت اس کی لاکھوں کروڑوں روپے میں ہے لیکن کتنے کھلاڑیوں کو وہ سامان مل پاتا ہے کھیل کا یہ بھی د دیکھنے والی بات ہوگی میں آپ کو بتا دوں کی کھیل ویبھاگ میں کسی طرح کی کوئی ارننگ نہیں ہوتی آپ کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسے سے جو پیسہ سرکار کے پاس جاتا ہے اس پیسے سے بجٹ بنایا جاتا ہے اور اس بجٹ سے یہ پورے کا پورا جو سامان ہے وہ کھریدا جاتا ہے لیکن کتنا وہ کھلاڑیوں کو مل پاتا ہے یہ بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑے وششے پر جو چرچہ ہونی یعنی کہ سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسی کھیل ویبھاگ نے ایک ن نہیں چٹھی نکالی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی ایک نردھارت سمیں کے بعد کھیلتا ہے رات کو تو جو بجلی چلے گی وہ بجلی کا بل ان کھلاڑیوں کو دینا پڑے گا یعنی کہ پہلے کھلاڑی بجلی کا بل دیں گے پھر یہاں پر کھیل کھیلے جائیں گے اور پھر میڈل آئے گا پھر سرکار اپنے تاڑیاں بجائے گی نمبر بنائے گی کہ ہم نے اسے ڈی ایس پی لگا دیا انسپیکٹر لگا دیا نوکری دے د آخر یہ سب کچھ گڑ بڑ جھالا ہو کے اور آئے اور اگر کرنال کے اندر یہ حالات ہے جہاں پر کروڑوں روپیہ کھیل ویبھاگ میں آرہا ہے کھیل کاریالے میں آرہا ہے کوچز کو لاکھوں روپیہ مہینے کے سیلری دی جارہی ہے یہاں پر لاکھ ٹکے کا سوال یہ ہے کہ اتنے کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد کرنال کے ایسے کتنے بچے ہیں جو گولڈ میڈل سلور میڈل یا براؤنز میڈل لانے میں ابھی تک کامیاب ہو پائے سب سے پہ پہلے بات آپ سے کرتے ہیں کیا کچھ آپ یہ جو چھٹھیاں ہیں آپ کے پاس کیا کچھ یہ چھٹھیاں کہتی ہیں کیا اس میں گڑ بڑ ہے کیا گھوٹال ہے کیا دکت اور کیا پریشانی آ رہی ہے یہ کھلاڑیوں کی سمجھ سے ہمارے سامنے آئی تھی کیا نام آپ کا گورب جی ہمارے یوتھ فور جسٹس کے سنگٹھن کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم کھلاڑی ہمارے ساتھ آئے تھے اور دیکھیں سب سے مکھے تھا ہے بندو جو ہماری سب سے مکھے تھا ہے یہ تکلہ کی فرمان دیکھیں اس تکلہ کی فرمان میں کیا دکھا ہوئے پہلے کی فوٹبول و ایتھلیٹکس گراؤنڈ میں کوئی بھی تھرو ایونٹ نہیں کروایا جائے گا بلکہ آپ یہاں بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹبول و ایتھلیٹک گراؤنڈ تو بنائی نہیں گیا تھا یعنی کی سٹارٹنگ میں جب آپ کی ایک پروسیسنگ ہوتی ہے کئی بھی آپ انفرسٹرکچر بنا رہے ہوتے ہیں تو کچھ بندو کا مابدند ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا کروایا جائے گا اگلے 20 سال کی پلاننگ ہوتی ہے کہ تھرو ایونٹس ہوں گے نہیں ہوں گے اب یہ ان کی نا اس میں مکھے تاباتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ تھرو ایونٹ یہاں پہ کیوں نہیں کھیلا جائیں گا تو ایک نا رٹ لگائی ہوئی ہے یہاں پہ سبھی کھیلے دیکھا رہے ہیں کھیلو انڈیا کھیلو انڈیا کھیلو انڈیا 26 سریق کو کھیل راجے منتری جی کا پنجاب کیسری ہریانہ پہ بقتب بھی ہے 26 منٹ کا کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کوئی بھی کرنال باسی دیکھ سکتا ہے اس میں پنچکولا کو ہوس ٹیڈیم بنائے گیا ہے اس کے ساتھ ٹرائی سیٹی کو چندگڑ کو اور محالی کو انکلوڈ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ کھیل ہوں گے کیونکہ وہاں پہ کیا ہے کہ گیسٹ کی ایبلیبیلٹی ہوتلز کی ایبلیبیلٹی اچھی ہے اس کے ساتھ سو کروڑ سے اوپر کا ایک فوٹبول گراؤنڈ بن رہا ہے کہاں پہ امبالا امبالا میں ایک فیری فیری ہوتی ہے کی پچاس کلومیٹر کے دائرے میں ایک ریزرڈ رکھے جاتے ہیں تو امبالا سے پہلے کرشتر آتا ہے تو اس کو ریزرڈ رکھا گیا ہے تیسرا ان کی یہ بھی بات مان لیتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ریزرڈ ہے فوٹبول کے لیے کھیلے انڈیا کے لیے بچوں کو یہاں پہ بلکل جی بچوں کو بلکل ہی ایمینٹ سے باہر کر دیا گیا ہے یعنی پہلے کیا کر رہے ہیں کہ ایتھلیٹس کا گراؤنڈ ہے ساتھ سے آٹھ کروڑ روپے لگائے کہ اگر یہاں پہ اپنے ایمینٹ اب مجھے یہ بتائیے شورٹ پوٹ کے وہ گڑھے بنے ہوئے ہیں وہاں سے ایک اولمپیاں نکلے گا یا پھر یہاں سے ایک اولمپیاں نکلے گا یہاں پہ کیا چیز ہے یہ دیکھئے یہ انہوں نے اپنے آپ ہی یعنی مستری کو بلا کے یہاں پہ شورٹ پوٹ ایوینٹس کے لیے یہ جنگہ بنائی ہوئی ہے اپلبد کروائی ہوئی ہے اب یہاں سے ایک اولمپیاں نکلے گا یا پھر وہاں پہ جو کرنال کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ الڈی لگا ہوا ہے کروڑ روپے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں آٹھ سے نو کروڑ دس کروڑ وہاں پہ جو سنتھیک ٹریک بنے ہوئے ہیں اور ہم بڑے خوش ہوئے تھے کہ یہاں پہ جو ہے اولمپیاں نکلیں گے میڈلیسٹ نکلیں گے آپ مجھے بتائیے کہ ایک یہاں پہ چار فٹ بول کے گراؤنڈ اپلبد ہیں اچھا ہوتا کہ فٹ بول کو اچھے سے منیج کیا جاتا کیونکہ کوئی بھی خیل پروابیت نہیں ہونا چاہیے نہ فٹ بول نہ ایتھلیٹکس یہاں پر میلا جولہ پروسس کیونکہ کوئی پلاننگ نہیں کسی بھی پروکار کی کوئی پلاننگ نہیں پہلے خرچہ ہے پھر پلاننگ ہے اب یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ لگ بک ساڑھے ساتھ کروڑ روپے اس ایتھلیٹکس ٹریک میں خرچ ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے چناوی وائدوں میں بڑے بڑے گوشنائیں کی جائیں گی کہ ہم نے کرنال کو یہ ساڑھے ساتھ کروڑ کا ایک گراؤنڈ دیا اصل میں یہ گراؤنڈ نہیں دیا گیا یہاں پہ کھلاڑی کھیل لینا یہ یہاں پہ کئی گیموں کو ایک ہی گراؤنڈ پہ ایڈزسٹ کر کے اور آپ اس میں کوئی بھی یعنی افسروں کو اس میں کیا لاب ہے جو دعویٰ اور جو عروپ آپ لگا رہے ہیں اس میں ادھکاریوں کو کیا فائدہ ہے اگر وہ نہیں کھیل لے دیتے یہ ادھکاریوں کے اس میں اپنی کیا ہے کہ آپ کو یہ بتا دیں کہ اپنی ایک مونوپولی چلی ہوئی ہے کسی کا راجنیتک سنکرکشن ہے کسی کا کچھ ہے اس کے حساب سے کھلاڑیوں کو ایک مونوپولی بنائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جی ٹھیک ہے جو کوچیز ہیں ان کے کہیں راجنیتک سنکرکشن ہو سکتے ہیں کچھ بھی ان کی راجنیتک جو پرستی ہو سکتی ہے جس کے کارن وہ کیا ہے کہ پورے 21 کھیلوں کو پربابت کر دیا آپ بتائیے یہاں پہ فوٹبول چل رہی ہے کوئی سپرنٹ لگا رہا ہے کوئی سپرنٹ لگا رہا ہے یہاں پہ فوٹبول چل رہی ہے کوئی سپرنٹ لگا رہا ہے اب اس کی گیند اس کو لگ گئی اس انجری کے لئے کون جیمیدار ہوگا اب ان کا کہنا ہوتا ہے ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو یہ فرمان کہاں سے جاری ہوا یہ پتر ہے کہاں سے جاری ہوا تو یہ کہتے ہیں کہ جو ماننے کھیل منتری جی ہے ان کا موکھی کا دیش ہے کہیں بھی ہم بیٹھتے ہیں کھیل منتری جی آئے مینٹ آف میٹنگ سو بنتے ہیں کہیں پہ ہم بیٹھتے ہیں مینٹ آف میٹنگ سو پر سے آدیش ڈاری ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھئی یہ تھرو ایمنٹ نہیں کھیلا جائے گا یہ فوٹبول کے لئے سنگرکشت کر دیا گیا آٹھ میینے کے لئے اب مجھے بتائیے یہاں پہ کل کو کوئی کھیل ہوتا ہے یہاں پہ کل کو کوئی کھیل ہوتا ہے تو سیٹنگ ایریا کھائیں ترشک آئیں گے کہ ہم پیرا شوٹ سے اڑا کر انہیں میدان دکھائیں گے کہ یہاں بھی لوگ کھلاڑی کھیل رہے ہیں فوٹبول کہاں بیٹھیں گے آپ کو کہیں پہ یہاں پہ کوئی سیٹنگ ایریا دکھ رہا ہو یعنی ساپ نکلتے ہیں صرف یہاں پہ کھیلو انڈیا نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ کھیلو راجنیتی ہو رہی ہے کھیلو انڈیا کھیلو انڈیا تو کھلی ایک شگوپا چھوڑا ہے کھیلو انڈیا یہاں پہ کھیلو راجنیتی ہو رہی ہے کھیلو راجنیتی یہاں پر ہو رہی ہے اور ایک بار یہ پڑھ لیجیے لسٹ آف ڈسٹرک سٹور سپورٹس ایکویپمنٹس یہ لسٹ انہوں نے ہمیں اپلبد کروائی ہے اگر یہ لسٹ ٹھیک ہے تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ لاکھوں روپے کا جو سامان کرنال کے کھلاڑیوں کے لئے آیا تو آخر یہ سر یہ سامان کہاں پہ ہے سارا آپ کہتے ہیں کہ یہ سامان یہاں آپ لبدینے کروڑوں روپے کا تو آماؤنٹ ہے ہم نے کچھ مہینے پہلے یہ سامان یہ نکلوائیا تھا اور میں سوطروں کا نام نہیں لوں گا بٹ یہ یہیں سے کلائریکل لیول سے ایشو ہو آیا وہ اس کو ڈینائی نہیں کر پائیں گے کہ یہ سامان ان کے پاس نہیں ہے آپ یہ دیکھئے اگر اس کی آپ لسٹنگ لگائیں گے تو یہ کروڑوں روپے کا سامان بنتا ہے کہاں یہ اگر آپ خلاڑیوں سے پوچھو گے اگر آپ یہاں کی ویجلنس جانج کھائیں اور کہیں کہ سامان کی مان لیجئے یہاں پہ 200 بیٹس ہیں یہاں پہ بیڈی مینٹن ریکٹس سو پیس ہیں وولی بول یہ دیکھیں وولی بول چودہ سو چھبیس پیس فوٹ بول شو ڈائسو ٹی ٹی بول دو سو یہاں کی اگر آپ اس کی کروڑیں گے تو یہاں پہ آپ کو کیا ملے گا بیگ جیرو بیگ جیرو ملے گا یہاں پر جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ایک بار سمجھ لیں اور مجھے ضرور ایک بار فون کر کر بتائیں کہ کتنے لوگوں کو یہ سامان ملا ہی میں اس میں جو موٹے موٹے بندو میں نے یہاں پر یہ دیکھ لیجئے ہائیلائٹس پہ لگائے ہوئے وہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ سو یہاں پر بیڈمنٹن ریکٹ ہیں کیا کسی کو ملا والی وال سوپر والی چودہ سو چھبیس ہیں فوٹ بال شو ڈھائیسو ہیں ٹی ٹی بال دو سو ہیں کرکٹ بال دو سو چھتیس ہیں میں بھی بچپن سے یہاں پر کھیلتا رہا ہوں ہم تو گھر سے اپنی بالر اپنا بیٹ لاتے تھے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اتنا سامان کبھی آتا بھی ہے دیکھئے یہاں پر ایک بال والٹ پٹ ہے جو کی تین لاکھ بہتر ہزار نو سو پین سٹھ روپے کا ہے وہ کہاں پر ہے ان کھلاڑیوں کا دعویہ کی کوئی جانکاری نہیں ہے ایک اماؤنٹ سترہ ہزار نو سو اٹھتیس روپے کریش میٹ اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے باسکٹ بال پول سیٹ ایک ستر ہزار دو سو تریانوی روپے کا فوٹ بال پول پچھس ہزار نو سو بیس روپے کا جو کی یہاں پر تو کافی پرانے لگے ہوئے اب یہ نئے ہیں یا پرانے ہیں یہ تو جاج ہوگی تو پتہ لگے گا اور جاج کیسی ہوتی ہے یہ بھی سب جانتے ہیں ستر ہزار دو سو تریانوی روپے کا باسکٹ بال پول سیٹ پانچ پیس پانسو چوالیس باسکٹ بال وومن بردر جو یہ پانسو چوالیس باسکٹ بال وومن ہے کتنی مہلائیں آپ پر کھیلنی آتی ہے یعنی اتنی کھلاڑی ہی پانسو چوالیس ہے پچاس کھلاڑی تو ہونے چاہیے ان کے پاس یہاں پر اگر آپ کوچیس کی سنکھیا لگائیں گے دیکھیں بہت بار آپ نا یہاں کے ڈی ایسو کے بیان سنیں گے وہ کہیں گے کہ یہاں پہ ایتھلیٹس کا ایک کھلاڑی ہے ایک تھرو کھلاڑی ہے میری تو ان سے اپیل ہے اگر ایک کھلاڑی تھا تو یہاں پہ سنتھیک ٹریک بنانے کیوں تھا سامان پھر کہاں گیا اور ایک کھلاڑی تھا تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ تھرو کے سامان بھی ہیں تو پھر ایک کھلاڑی کے لیے کیا اتنا سامان آپ مانگوائیں گے دوسرا اکرشن جی میں آپ کی خبر سن رہا تھا جہاں جاپار میں ایک سٹوڈنٹ کے لیے پوری ٹرین چلی تھی آپ کے ہی آئی بین ٹونٹی فور پہ میں خبر پڑ رہا تھا کہ جاپار میں ایک ایک جو چھاتر ہے اس کی ایڈوکیشن کے لیے سپورٹس پرسن کے لیے اس کی سپورٹس پرسن کے لیے ایک ٹرین چلی ہے پوری پوری ٹرین ریزر رکھ کری گئی شروع اس کے لیے اور یہاں پہ آپ اتنے لاکھوں کروڑ روپے لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اگر ایک کوچ کی سیلری لگائے وہ لگبک ساٹھ ہزار روپے ہوگی ڈی ایسو کی سیلری لگائے ایک لاکھ روپے ہوگی اگر پانچ سال کا آئی پہ آنکڑا لگائے لگبک بارہ سے تیرہ کروڑ روپے پندرہ کروڑ روپے سیلریز پہ خرچ ہوا ہے اگر اس مان کے لیسٹ لگائے اس سال کا سالانہ بجٹ ہے خیل کے لیے 395 کروڑ روپے اگر موٹا موٹا لگائے تو یہاں 20 کروڑ روپے آیا ہوگا موٹا موٹا بجٹ کے نظی صاحب سے اگر اتنا بجٹ لگائیں تو یہاں پہ میڈل کی سنکھیاں کتنی ہیں پچھلے پانچ سال میں اگر کوئی جانچے اگر اگر نیشنل میڈل یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی میڈل جتا ہو اس کی سنکھیاں کتنی ہیں اس میں پھر چاں ملے گا آپ کو ہر جنگہ بگزیرو گفلوں میں ہیرو یہاں پہ کھلاڑے کو نہ کھلنے میں ہیرو انٹرنل راجنیتی میں ہیرو پردرشن میں زیرو میڈل میں زیرو ہر چیز میں آپ کو ایک بگزیرو ملے گا ہر چیز میں ایک بگزیرو ملے گا ہمارے سال کچھ کھلاڑیاں ان سے بات کر لیتے ہیں جو یہ دعوے اور باتیں کر رہے ہیں عروپ لگا رہے ہیں کتنے صحیح ہیں کیا نام ہے آپ کا کیا کھیل کھیلتے ہیں اور کتنی باتیں سچیں گے لکشے نام ہے جی میرا اور میں ہمار تھرور ہوں جی یہاں پہ جی میرا ہمار کا جی لگو ہے جی پول لگے ہیں جی اس کے اوپر پہلے جاڑ بھی لگا ہوتا اب یہ کچ دنوں پہلے جی لوگ ڈاؤن سے پہلے پہلے جاڑ اتار دیا جی کرے مینٹیننس کے لیے ابھی تک مینٹیننس نہیں جن کی کیا دکت کے آرہی ہے بلکل کھے لیں اندر ہے جی اور یہ کوچ ہے جی کاروائی کر رہے ہیں جی کہ فار کروا دیں گے کسیس کی فار کہ تم بچوں کو کبھی گوڑا مار دیتے ہو تم کبھی کبھی کسی کو نہ لگ دے کھڑا خودہ ہوتا ہے کسی کو انجرین آجے کوئی اندر ایسے جائی دی سکتا جی پھر بھی پتنے جی یہاں پہ ایک اور ہے یہاں پہ جو جو یہاں پہ سٹاپ کے حولیبیلٹی ہے وہ لگ بگ پتہ لگا کہ چار پرسن سے وہ کاغجوں میں ہے موکے بھی نہیں ہے یہاں ہر چیز آپ کو کاغچوں میں ملے گی کاغچوں میں تو یہ بہت بڑے بہروپیاں آپ کو سب کچھ کاغچوں میں ملے گا لیکن آپ گراؤن میں دیکھو گے آپ یہاں کے ایک کھیل سنسادن دیکھو گے وہ کچھ نہیں آپ کو ملے گا کھیل سنسادن یہاں پر کوئی نہیں ملے گا آپ کا کیا نام ہے کیا کھیل کھیلتے ہیں جو یہ دعوے کر رہے ہیں کتنی سچائی میرا نام وکرانت ہے جی اور میں ہمیں ڈسکس کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر فوٹبال آلے کوچ کہتا ہے کہ ہم اپنے پلے سے ڈس آزار روپے کا ریتہ لائے ہیں اور پرساس آلے بھی بہت ہیں پر یہاں پر کسی پرکار کسی ویدہ نہیں دی جاتی ہے آپ کو کھیلنے دیتے ہیں نہیں کھیلنے نہیں دیتے بلکل بھی جی پتہ کیا جی ان کی راز نیتی چلتی رہتی ہے جی اور یہاں یو پی سے بلائے جاتے ہیں یو پی سے کھلاڑی کھلائے جاتے ہیں آپ پر کرنال ڈسٹک میں ایک بھی میڈ نہیں پتہ نہیں کیسے ہیں کچھ بھی ہو جی یو پی سے جی پلے رہتے ہیں ساتھی یہاں پر کھڑے ہیں جتنے عروپ لگا رہے ہیں ہاں جی ہے بلکل سچ ہے جی سر آپ کیا کھیل کھلتے ہیں کیا نام ہے آپ کا آپ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں سرکار تو دعوے کرتے ہیں یعنی دن کو رات اور رات کو دن بنا دیں گے سورج کی جگہ چاند نکال دیں گے آپ لوگوں کے باتوں سے تو لگتا ہے کہ جو کچھ ملنا چاہیے وہ جو پہلے ملتا تھا وہ بھی نہیں مل رہا میرا نام کلونسنگ ہے میں شورٹ پوڑ پلے رہا سمان دی گال کریے سمان آپ پلسٹ کروائی ہے سمان ہاتھ تو جیادہ ہی نے سمان لگیا جی میں انہوں نے وولی بول لگیا پندرہ سو وولی بول آئی ہے چلو میں نورمل ہی اپنی چلو میں باند کروائی ہے جی اپنا سماندیب سنگھ سپورٹ منیشٹروں نے باند کروائی ہے کیوں باند کروائی ہے اگر گمراہ کیا کہ گمراہ جاندے کوچیز دے اکورڈنگلی ہویا ہے وہ نا دیا کہہ جی ایتے کھڑے بہیند ہیں جدو آپا تھرو گارنے ہیں یہ فوٹبول گراؤنڈ ہے جدو اتھلیر گراؤنڈ بنایا سی جہاں دے نانو ساتھ اٹھ کروڑ روپیا نا نہیں لانا چاہی دا سی جہاں انہیں فوٹبول گراؤنڈ بنانا سی ویسے بھی تُسی کسے بھی پنچ کولا چندگڑ پر ڈیشار چلے جاؤ او تھے اتھلیر دے گراؤنڈ دے فوٹبول گیم کدھی بھی نہیں ہوندی میاچز جرور ہوندے نے پر اپنا پر اپنا پریکٹس کدھی بھی نہیں ہوندی تے سانو انہاں گیا بھی تُسی کھڑے بھاندے ہو اسی انہوں نے یہ بھی دعوا کیتا چاہر ٹیک کیر نے انہوں نے پیسے بھی جاندے ہیں پر کوئی آئتا کہ ٹیک کیر نہیں دکھیا کوئی فیل کاردہ مٹی ہوئی تے آپاں نے بھی کیا بھی جے کھڑے پہندے ہیں اسی خود پار دیاں گے بیچہ تُسی نی پارسائی دے خود پار دیاں گے اسی گرنٹی لیکھنے جے ہی کھڑے نہ پرے پی پھر تُسی پاہمے سانو نا بھی خدم دیا جے پر سانو بین نہ کرو کیونکہ لوگ ڈاون دے دوران پھر دو مینے ٹائم ہی نی ہوگا پریکٹیس نی ہندی پہی انہوں نے شوٹ پور دا بار جرور بنا ہے انہوں نے پر پروپر سرفیس نہیں گا سادھا ایک مونڈا ہے سادھا تھلیٹ جڑھا اپنا تھرور ہے شیوہ نامے مونڈے تھا انہوں نے انجری آگیا بیکتے پیارسلیپ کر گیا ہی کیونکہ جو دو مٹی ہوں دی مطلب سرفیس ٹھے مٹی آئندہ سادھا پیارسلیپ کر جاندہ مطلب سادھا پروپر گیم نہیں ہو رہی مزاق ہو رہا ہے بہت زیادہ مزاق ہو رہا ہے انہوں نے اندر پریکٹیس کرنے چلے بھی جاندے ہیں سانو کوچس کے ایرلینڈ سانو سادھا گلنا کرنے لاغ پہنے پریکٹیس نہیں کرنے دے جی میں کی جمس گویرہ کرنے اندھا سادھا ہور ایکسے کافی ایکسے اندھی نہیں کرنے دے یہ یہاں پر بڑی بات ہے میں آپ کو پتے یہ دیکھی کتنا سامان یہاں پر لیا ہوا ہے پڑا ہوا ہے لیکن کوئی یوٹیلائز اس کا نہیں کیا گیا آروپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں کہ کروڑوں روپے کا جو یہ سامان کی لسٹیں ہیں میرے ہاتھ میں یہ سامان کہاں پر ہے اس کی جانچ یہاں پر ہونی چاہیے جب میں نے اس بارے میں یہاں کے جو ڈی ایسویں انہوں سے بات کی تھی انہوں نے کہا جی جس کی کسٹڈی میں یہ سامان تھا اسے آلریڈی سسپینڈ کیا جا چکا ہے ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ سامان ان کے بھی یعنی کہ جب وہ جوائن کیا ہے انہوں نے اس کے بعد کی یہ لسٹ ہے سامان یہیں پر ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں آخر یہ کروڑوں روپے جنتا کا کیوں برباد کیا جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ضرور ہے سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کاغذوں میں کروڑوں روپے جو خرچ ہو رہا ہے کیا وہ کروڑوں روپے جنتا تک ان کھلاڑیوں تک پہنچ رہا ہے جو اس کے اصل میں حق دار ہیں جو میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے کا اپیوگ صحیح طریقے سے کیا جانا تھا کیا وہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا انت میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے یعنی کہ جو کچھ یہاں پر دکھ رہا ہے جو کچھ لگ رہا ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی کوئی ورلا وارث نہیں ہے اندھیر نگری اور چوپٹ راجہ ایک جو مکھے مندو جو رہ گیا پوری اس میں یہ ہے لائٹ ویوستہ کا کہ جو لائٹ ویوستہ جو ہے بجلی خرچ کھلاڑیوں سے لیا جائے گا دیکھیں اس میں بھی اپنی ایک رونالوجی ہے میں یہاں پہ ڈی ایس او صاحب سے ملا تھا یہاں پہ کوچس سے بھی میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنا ویقتی لا کے کھلا لیجیے رات کو لائٹ کی کوئی ویوستہ کے ایشو نہیں آئے گا میں نے انہیں کہا کہ یہ اوڈر آپ لکھت میں دے دیجئے اگر یہ اوڈر آپ لکھت میں پاس کیجئے دیکھیں اس کی کرونالوجی ہے کیا ہے کوئی بھی کھلاڑی کل کو کوچس کے اوپر کوئی بات اٹھاتا ہے یاں کھیل پرشاسن کے کوئی بات اٹھاتا ہے تو ایک یہ حلف نامہ جاری ہو گیا ہے اس کو اس پرکار سے دبایا جائے گا پرطاڑیت کیا جائے گا شوشت کیا جائے گا یہ جو بجلی بل ہے یہ کیول اور کیول کھلاڑیوں کے ساتھ یہ نہیں کہ بجلی کی ویسولی کی جائے بلکہ ان کی جو یہ برشتا چاہ رہا ہے ان کا یہاں پہ کوئی میڈل نہ لانے کی ناکابلیت ہے اس کو چھپانے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو کس پرکار سے دبایا جا سکے دیکھیں میری ڈی ایسو صاحب سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ کون سا ایسا مدان ہے جہاں پہ گیارہ بجے تک کھلاڑی کھیل سکتا ہے میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کھیل بیباگ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب گیارہ بجے تک ٹھیکے کھل سکتے ہیں جب بارہ سے ایک بجے تک آپ بار کھول سکتے ہیں تو کھیل کھیل میدان کیوں نہیں آپ کھیل سکتے ہیں دکت کیا ہے اس میں کھلنے میں اگر بچہ کھیلنا چاہتا تو دکت کیا ہے دکت یہ ہے جی یہاں پہ جو عادت پڑ گئی ہے کہ صرف کرسی لگا کے کمروں میں بیٹھ جانا ہے فیلڈ پہ پسینہ نہیں بہانا اور جو پسینہ بہارا ہے وہ بھی ان کو چوب رہا ہے کہ کیوں وہاں رہا ہے یہ پسینہ ہم تو دوبیں گے سنم تمہیں بھی لے کے دوبیں گے آپ یہ دیکھیں رہا کہ پانچ سال میں کتنا ڈسٹرکٹ لیول پہ یہاں پہ میڈل آیا ہے آپ فوٹبول کر رہے ہیں اور خرچہ کیا اور خرچہ دیکھئے کتنا ہو رہا ہے یعنی ہم موٹا موٹا لگائی ہے کنال کی جنتہ بہت زیادہ پڑی لکھی ہے اور سمجھ دار ہے موٹا موٹا ایک ساٹھ سے ستر ہزار پہ تنخوا کوچ کو مل رہی ہے 32 کوچ ہے ایک ڈی ایسو کو ایک لاکھ روپے تنخوا ہو گئے اس کا حساب کتاب اگر آپ پانچ سال کا لگائیں گے لگ بک پندرہ کروڑ کے آس پاس بیٹھے گا اس کے بعد جتنا یہ جو بل ہے یہ انیس کروڑ کا جو یہ سمان ہے انیس کروڑ کا سمان ہے جو بھی ایتلیٹک سمان ہے انیس کروڑ کا ایشو ہوا تھا لیکن جیسے اس سال کا بجٹ ہے 395 کروڑ کتنا جو پورے ہریانہ کا ڈیسٹرکٹ وائز جتنے ایشو ہوئے ہیں لگ بک اس کا بھی آنکھڑا لگائے کہ موٹا موٹا کافی کروڑ یعنی یہ لگائیے کہ 120-150 کروڑ آپ کے پاس 5 سال میں آئے ہیں 1500 کروڑ میں میڈل کتنے آئے ہیں اگر 1500 کروڑ کی یہ 0 بھی گینے گے تو جو 0 ہے نا آگے کے 15 گھائب کر دیجئے صرف میڈل کی سنکھیا 0 ملے گی میڈل کی سنکھیا یہاں پر 0 ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں سیدھی تصویریں کرنال کے کرن سٹیڈیم سے کس طرح سے مزاک ہو رہا ہے گھوٹالے ہو رہے ہیں گھپلے ہو رہے ہیں کھیل منتری جی آتے ہیں مکھے منتری جی آتے ہیں ریبن سب کاٹتے ہیں لیکن جاج کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے اگر یہ حالات کرنال میں ہیں جہاں سے مکھے منتری جی خود چناو لڑتے ہیں جیتے ہیں لوگ ان پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں انہیں امید ہوتی ہے کہ کرنال کے لیے اتنا اچھا سٹیڈیم دیا ہے تو بہت میڈلسٹ بھی یہاں پر نکلیں گے لیکن جس طرح سے کھلاڑی آن کیمرہ یہ باتیں بول رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں یہ ضرور پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کاغذی دعویں ہیں کاغذی باتیں ہیں لیکن جو دعووں کی حقیقت ہے ان کی ہوا فیلحال نکل چکی ہے ایک انت میں چٹھی کچھ دکھانا چاہتے ہیں اب یہ کیا چٹھی لے آئے ہیں آپ کے گھوٹالے ختم نہیں ہو رہے چکر کے ہے دیکھیا کرشن جی ہم نے اسے اس میں بھی دیکھئے اس چٹھی آدیش میں ہی گھوٹالا ہے یہاں دیکھیں آپ کو بڑا سب ہی درشکوں کو پتہ لگ رہا ہے یہاں نے فور لکھا ہوا ہے یعنی جیلا کھیل ادھکاری کے روپ میں کسی اور کے دستکت ہیں اور کے اب یہ کلیریکل میں ان کا نام نہیں جاہیر کروں گا ابھی پیچھے ایک پریس کونفرنس ہوئی تھی اس میں کلیریکل نے بھی جو یہاں کے کلک صاحب ہیں انہوں نے بھی ان کا نام پرکاشت کیا تھا ہم نے چٹھی لکھی اس میں ہم نے چٹھی میں لکھا کہ جنہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں کوئی بھی ایک سائن کر رہا اگر ادھکاری کے روپ میں تو ان کے لیے کوئی کوئی نا کوئی اتھوٹی ایشو ہوئی ہوگی وہ کچھ نہیں ان کے بعد ان سے میں نے مانگا کہ ان کے اتھوٹی کے کیا دستاویز ہیں آپ کے پاس تو تو اس میں بھی اس میں بھی ملا ایک بیگ زیرو اس کے بعد ہم نے پوچھا ان سے کی سینیورٹی لیول کے بھی ان ادھکاری کی سینیورٹی لیول تو ہمیں پتہ لگا ان سے بھی زیادہ سینئر بندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی زیادہ سینئر نہیں چاہتا بات نہیں کرنا چاہتا ڈی ایسو صاحب سے بات ہی وہ کہتے ہیں میں تو بودوار کو ملوں گا اب بودوار کو ملیں گے تو کوئی بات نہیں فلال کھلاڑی تو مل گئے ہیں خبر جہاں تک پہنچ نہیں وہاں تک پہنچ جائے گی کھیل منتری جی ایک بار آپ اپنے یہ جو یہاں پر کوچھ گھومتے رہتے ہیں ادھکاری گھومتے رہتے ہیں ان سے تھوڑا سا باہر نکل کر ان لوگوں سے ایک بار بات چیت کر کے دیکھیں آپ خود ایک کھلاڑی ہیں اور جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہے ہیں اس سے تو کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا بھی من نہیں کرتا ان برشتہ چاریوں پر کاروائی کرنے کا اور کرے بھی کیسے اس بات کو سب جانتے ہیں کہ جب کوئی کھلاڑی سے نیتا بنتا ہے تو پھر جو پہنچ ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں